ماناو سمچار مانوتا کے حق میں اس لئے مسلمانوں کو بھی ریزرویشن ملنا چاہیے وہی میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا میں نے آجید دادا سے آگرہ روڑ کی خستہ حلیب پر بات کی ہے جس پر آجید دادا نے پانچ کڑھو روپے کا فن منظور کر لیا ہے اور مکتی صاحب نے کہا گڑھر کے ساتھ روڑ بنیں گا تو روڑ ٹکے گا اس لئے دونوں سائٹ آر سی سی گڑھر بنیں گی اور اس روڑ کے بن جانے سے مالکہ شہر کا وکاس ہوں گا اسی طرح کسان آندولن پر بھی سو کیا گیا جس پر مالکہ امیل اے مکتی محمد اسماعیل قاسمی نے کہا مرکزی سرکار نے جو کسانوں کے لیے قانون بنایا ہے وہ سراسر کسانوں کے اور دیش واسیو کے خلافے اس لئے کسان دہلی میں آندولن کر رہے ہیں اور دہلی کی سلکوں کو جام کیا ہے اس لئے سرکار کو یہ چاہیے کہ وہ یہ قانون واپس لے جس سے کسانوں کو اور دیش واسیو کو راحت ملیں گی آئیے سنتے ہیں مکتی صاحب نے اور کیا کہا مراتہ سماج کو لے کر کے مستقل دیمان بھاراستے کے اندر چل رہی ہے ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر مراتہ سماج پچھڑا ہے تو اس سے زیادہ پچھڑا ہوا سماج مسلمان ہے مسلم سماج کو بھی ریزرویشن ملنا چاہیے یو پی اے سرکار پیچھے تھی انہوں نے پانچ پرسن جو ہے ایجوکیشن لائن سے ریزرویشن مسلم سماج کو دیا تھا ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ اگر مراتہ سماج کے وقاس کے لیے سرکار ان کو ریزرویشن دیتی ہے کوئی کوٹا تائے کرتی ہے تو مسلم سماج کے لیے بھی ریزرویشن ہونا چاہیے اور ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ روزگار میں بھی ان کو جو ہے پانچ پرسن جو ہے کوٹا ملنا چاہیے کی وجہ سے سرکار میں بائی پاس جو ہے بنایا اور بائی پاس ہو جانے کے بعد اور اگرہ روڈ بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے تو اس کے لیے خوٹ ملکہ منتری عجید دادہ پاہر سے میں نے جو ہے اس سلسلے میں باتچیت کی لیٹر کیا تو دادہ نے اس پر پانچ کروڑ روپیہ پند منظور کر لیا ہے ایسا انڈوزمنٹ ہوگو نے دے دیا ہے تو مالے گاؤں میں ابھی کیا ہے یہ اگرہ روڈ دونوں سائٹ سے جو ہے روڈ بنے گا اور گھٹر کے ساتھ روڈ بنتا ہے تو پھر یہ روڈ ٹکے گا اس کے پہلے بھی تو ریپیئرنگ ہو چکی ہے نا ریپیئرنگ ہوتی رہی ہے لیکن کیا ہے کہ گھٹر نہ ہونے کی وجہ سے بارش کے دنوں میں آپ کو پتا ہے ڈامر اور پانی ان کی دشمنی ہے اگر پانی کی نکاسی ملی ہوگی پانی دھکا رہے گا ہے تو روڈ خراب ہو جاتا ہے اس لیے ابھی جو ہے ہم نے دس کروڑ سرسٹھ لاکھ ہو دیا اس کا اسٹیمٹ تھا اور اس کی ڈیوان کی تو ابھی کروڑا کی وجہ سے پانچ کروڑ کے پن منظور ہوا ہے دونوں سائٹ سے آر سیسی گھٹر بن جانے کی وجہ سے خانی نکل جائے گا تو روڈ پھر بنے گا تو ٹھیک رہے گا یہ مینڈ روڈ ہے اور اس مینڈ روڈ کے بننے کی وجہ سے مالے گاؤں کا مجھے صرف کسانوں کو لے کر کسان کافی دنوں سے ایک مانگ کو لے کر راستوں پہ ہے لیکن اب تک ان کی مانگیں پوری نہیں ہو رہی تو آپ کیا کہنا چاہیں گے مرکزی سرکار نے کسانوں کو لے کر کے جو تین قانون بنائے ہیں وہ کسانوں کے گھیپ میں نہیں ہے سراسر کسانوں کے لیے نقصان دے ہیں یہی وجہ ہے کہ پنجاب ہریانہ راجستان اور قربو جووار کی جو اسٹیٹ ہے وہاں کے کسان دلی پہنچ رہے ہیں آج اٹھان اٹھانوہ انیسوہ دن ہے یہ مسلسل سخت سرگی کے اندر اپنی مانگ لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں سرکار نے جو قانون بنایا ہے وہ کسانوں کے خلاف ہے جو قانون جو ہے دیش واسیوں کے خلاف ہے اس سے جو ہے ان آج کی قیمت پڑھے گی کسانوں کو ان کی محنت کا سلہ نہیں ملے گا اسی لیے کسان بوٹ پر ہیں اور دلی کو گھیر کر کے تناکہ بندی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں سرکار کو چاہیے کہ کسانوں کی ڈیمانڈ مان کر کے ایسا فیصلہ یا ایسا قانون کرے جو کسانوں کے ہیٹ میں ہو جسے دیش واسیوں کو بھی رہت ملے ہیں